دوستو جیسا کہ جپان کی بڑی عبادی کیڑے مکوڑے کھانا پسند کرتی ہے اور وہاں کی لوگ ترہ ترہ کی عجیب و غریب گزائیں بھی کھاتے ہیں اور وہاں پر کیڑے مکوڑے کھانا ان کے لیے عام سی بات ہے اور اب وہاں پر ان کی سولت کے لیے اشرات پیش کرنے والی وینڈنگ مشینیں تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں پہلے پہل ایک مشین ناگساکی میں نصب کی گئی جو بہت مقبول ہوئی اور اب دیگر علاقوں میں بھی یہ مشینیں دیکھی جا سکتی ہیں یہاں لوگ بڑی تعداد میں کھانے کے لیے فوری تیار کیڑے مکوڑے مزے سے کھاتے ہیں سب سے پہلے ایک ایونڈ منیجمنٹ کمپنی نے یہ مشینیں نصب کی تھی جس کی بہت مزید کمپنیوں کی کیڑے وینڈنگ مشینیں سامنے آئیں ان مشینوں میں نمک میں ڈوبے یا تیل میں بھنے گٹڈے بھنے سونیاں مکڑیاں اور دیگر لاروہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس طرح ناغہ ساکی کی مشینیں نو اقسام کے کیڑے فرام کرتی ہیں جو مشین سے برامت ہوتے ہی وہاں کے لوگ کھا سکتے ہیں اسی طرح ہیروہ کی علاقے میں بھی ایسی مشینیں نصب کی گئیں اس مشین سے وہاں کے لوگ پانچ سے نو ڈالر میں کئی کیڑے نکال کر کھا سکتے ہیں کھانے والے افراد کا کہنا ہے کہ تمام کیڑے بہت لذیز اور تازہ ہوتے ہیں دوسری جانب وہاں کے لوگوں نے مزید ایسی سہولیات کا مطالبہ بھی کیا ہے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں یہ عجیب و غریب چیزیں خانے سے منع فرمایا دوستو اسی طرح آپ نے تراکی پول میں تراکی تو ضرور کی ہوگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لندن میں ایک شفاف ترین تراکی پول تیار کیا گیا ہے جس کی آر پار دیکھا جا سکتا ہے سکائی پول نام کا یہ تراکی پول خاص طرح کے مضبوط اور شفاف پلاسٹک سے تیار کیا گیا ہے جبکہ یہ لندن میں دو امارتوں کے درمیان ایک سپندرہ فٹ انچائی پر قائم ہے اس میں تیرنے والا فرد نہ صرف نیچے سڑک پر آنے جانے والوں کو دکھائی دے گا بلکہ وہ خود بھی تیرتے دوران لندن آئی سمیت شہر کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے گا اس تراکی پول کی لمبائی بیاسی فٹ ہے جبکہ اس میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار گیلن پانی کی گنجائش رکھی گئی ہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سکائی پول کی شفاف دیواروں اور فرش کو پہلے امریکی ریاست کلوراڈو کے ایک خارخانے میں بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں تیار کیا گیا جنہیں بعد میں ہزاروں میل دور پنچانے کے بعد پوری اتحاد سے اس طرح جوڑا گیا کہ اسمانی پول بن گیا فلال سوشل میڈیا پر سکائی پول کی مشہوری جاری ہے تاکہ انیس مئی کے روز جب اس کا افتتہ آؤ تو خطیر معاوضے پر شائقین کی بڑی تعداہ یا نانے کے لیے ایڈوانس بکنگ کروا لے دوستو کیا آپ بھی شفاف پول میں نانے کی خوش مند ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا دوستو گزشتہ دنوں چینی شہر وفانگ سے ہائکو جانے والی ایک پرواز منصوب کرنا پڑی کیونکہ ایک مسافر نے پرواز کی خیر و عفیت کیلئے گوڑ لکھ کے طور پر جہاز کی انجن میں چین سکے پھینک دیئے تھے یہ مسافر پردار تیارہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس میں عملے سمیج صرف 160 افراد کی گنجائش تھی خوش قسمتی سے ائرپورٹ کی عملے نے پرواز سے ذرا کاغل جہاز کی انجنوں کا اختتامی معنیہ کرتے دوران وہ سکے دیکھ لئے جو سرخ کاغذ میں لپٹے ہوئے تھے اور فوری طور پر حکام کو خبردار کر دیا تب تک تمام مسافر اور جہاز کا تمام عملہ اس میں سوار ہو چکے تھے لیکن ائرپورٹ عقام نے پائلٹ سے فوری طور پر کہا کہ وہ جہاز کی انجن سٹارڈ نہ کرے اور تمام مسافروں کو فوری واپس اتار دے انگامی صورتحال کی بناہ پر یہ پرواز منصوب کر دی گی اور اس کے نتیجے میں تمام مسافروں کو اگلی صبح ایک اور پرواز سے روانہ کیا گیا عقام نے جہاز کی انجن میں سکے پھینکنے والے شخص کو بھی شناست کر کے راست میں لے لیا جس نے بتایا کہ اس نے انجن میں یہ سکے گڑھ لکھ کے طور پر پھینکے تھے تاکہ یہ تیارہ اور اس میں سوار تمام مسافر بخیر و افیت اپنی منزل تک پہنچ سکیں عقام کا کہنا تھا کہ اگر انجن میں سکوں کی گرنے کا معلوم نہ ہوتا اور یہ پرواز روانہ ہو جاتی تو اس سے انجن کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا جبکہ اس پرواز میں موجود تمام افراد کی زنگیاں بھی خطرے میں پڑھ سکتی تھی دوستو اس طرح کی لوگوں کی وجہ سے جازوں میں حصہات ہوتی ہیں جو کہ اپنی جان تو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ساتھ دوسروں کی بھی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ چوکلیٹ کھانے کے بہت شکین ہوتے ہیں جو کہ مختلف گرینڈ میں پہے جاتی ہیں لیکن اب 3D پرنٹر کی عامل سے پروڈکٹ منفیکچرنگ کا انقلاب آگیا اور اب چوک میں 2 نامی 3D پرنٹر سے اب گھر بیٹھے اینکر خانوں میں تیار کردہ چوکلیٹ بنا کر اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں چوک میں 2 آپ کو بنے بنائے ڈیزائن بھی فرام کرتا ہے جن کی بدولت آپ اپنے خوبصورت انداز میں تیار کردہ چوکلیٹ سے لوگوں کو احران کر سکتے ہیں چوک میں 2 بنانے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مشین پر غیر معمولی محنت کی اور اب وہ بہت نفاست اور بریکی سے ڈیزائن بنا سکتی ہے یہ مشین سفیر ٹارک دودھ والی اور شگر فری چوکلیٹ بھی بنا سکتی ہے انتہائی انوار اور خوبصورت انداز میں سے چوکلیٹ کے بہترین نمونیں بنائی جا سکتی ہیں کمپنی نے کہا کہ بار بار ان کے نئے پرنٹر خریدنے کی ضرورت نہیں رہتی بس ایک مرتبہ خریدی کی مشین کو کئی مرتبہ اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے اس طرح چوک میٹ محول دوست ہے اور جے پر بھی بھاری نہیں پڑتا کمپنی سوٹزی لینڈ کی تیار کردہ چوکلیٹ سٹیکٹس بطور خام مال فرام کرتی ہے اس سے استعمال کے لحاظ سے آپ اس میں مختلف اشاہ کا اضافہ کر سکتے ہیں لیکن یہ مشین تیہ در تیہ چوکلیٹ سازی کرتی ہے اور ایک سینٹی میٹر پرت بنانے میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس طرح ایک گھنٹے میں چھوٹی چوکلیٹ کے تیس ٹکڑے تیار کیے جا سکتے ہیں لیکن چوکلیٹ چھاپنے سے پہلے تمام حدایات کا پڑنا اور جاننا ضروری ہے کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن کی بدلت آپ کہیں ڈیزائن اور اشکال کی چوکلیٹ بنا سکتے ہیں اس میں عروف الفاظ اور ڈیزائن شامل ہیں دوستو یہ مشین بہت ہی زبرداست ہے جو کہ چوکلیٹ کے بہت ہی مختلف ڈیزائن تیار کرتے ہیں جو دکھنے میں بہت شاندار لگتے ہیں آپ کو یہ چوکلیٹ 3D پرنٹر کیسا لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس سے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی